اسلام علیکم دوستو کیا حال امید ہے آپ سب خالیت سے ہوں گے میرا نام ہے خالی دور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فرنٹس کلو ٹیک اچھا یہ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ گوگل کا دیسیبل ہو گیا تو آپ کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے انیبل کر سکتے ہیں اوپن کر سکتے ہیں یعنی کہ گوگل کو ریکیسٹ کس طریقے سے آپ نے کرنی ہے مہا پہ اپیل کس طریقے سے سمیٹ کرنی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ انیبل ہو جائے اب ڈیسیبل اکاؤنٹ کی ہوتا ہے اس کی بہت ساری ریزنز ہیں کہ مطلب آپ نے کوئی انویلیڈ ایکٹیوٹی کی ہے اس گوگل اکاؤنٹ سے یعنی جیمل سے یا پھر آپ نے اس کی کوئی پالیسی والیشن کی ہے تو اس کی ریزنز کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ یا انیکٹیو ہونے کی وجہ سے بھی آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے یا ڈیلیٹ وہ کر دیتے ہیں یا جو ہے وہ ڈیسیبل کر دیتے ہیں کبھی ٹیمپریری ڈیسیبل ہوتا ہے کبھی پرمننٹ ڈیسیبل کر دیتے ہیں تو ہمیں جو ہے اس کو اوپن کرنے کے لیے جو ہے وہ ان سے ریکویسٹ کرنی پڑھ دی گوگل والوں سے تو وہ ریکویسٹ کس طریقے سے کرنی ہے اس کو بلکل سادے طریقے سے ریکویسٹ نہیں کرنی کہ وہ آپ اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن نہ کریں ہمیں تھوٹی سی ڈیٹیل کے ساتھ ان سے منت سمالت کرنی ہے اس طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ اوپن کرتے ہیں کیونکہ گوگل اکاؤنٹ جو ہے اگر ایک سادہ سا نورمل سا اکاؤنٹ ہے جس پہ ہمیں کچھ بھی ایکٹیوٹی نہیں کرنی تو وہ ہمیں اس کو ریکاور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اکاؤنٹ ملانے لیکن وہ اکاؤنٹ جس پہ ہمارے بہت سارے جو ہے وہ آہ سوشل اکاؤنٹس لنکس ہیں اور ہماری ویب سائٹس کریئٹ ہیں یا مطلق چیزیں زیادہ میں اس کو اٹیج کیا ہوا ہے یا ہمارا جو وہ کانٹیکٹ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے ہماری بزنس کے طور پر وہ آہ کاؤنٹ ہمارا استعمال ہو رہا تو پھر وہ جی میل ہماری لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے تو اب ہم نے اس کو ریکاور کیسے کرنا ہے اس کے لیے جو ہے میں آپ کو ابھی بقاعدہ اپنا ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کی اپیل کر کے دکھا ہوں گا لائب اپنے ایک کمپیوٹر پر لے جا کر اور جو ہے نا اس طریقے سے آپ نے بھی اپنی اپیل کرنی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ریکاور ہو جائے گا تو زیادہ انزار نہیں کرتے جلتے کمپیوٹر کے سکرین پہ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے آپ اکاؤنٹ جو ہے وہ ریکاور جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کی اپیل کر سکتے ہیں تو چلیے کمپیوٹر کے سکرین پہ چلیے یہ میری کمپیوٹر کے سکرین ہے آپ نے اگر موبائل میں ہے تو موبائل میں بھی کوئی بھی بروزر اپنا جو ہے وہ اوپن کر لیں اوپر کرنے کے بعد جو ہے آپ نے گوگل میں آ جانے ہیں ٹھیک ہے گوگل میں آ کے اپنی جو آئی ڈی ہے آپ کی وہ اپنے سائن میں کر لینی ہے مطلب جو آپ کی ڈسیبر ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ جو ہے آپ کی دیکھیں میری compounds ان去itter ہے توی جو ہے میری آئی ڈی آنریڈ ہاں پہ لگی ہوئی تھی تو ویریف Ted کر رہا ہے تو آپ نے وہ اپنا جی میل دینا ہے تو جی میل دینے کے بعد وہ آپ کو ویریفائی کرے گا آپ نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو یہ جو ہے وہ روٹ ہے کہ نہیں اس طرح کی ایک انفرمیشن مانگ گا اس کو آپ یہاں پہ یہ confirm کر دیں گے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے کر کے نیکسٹ کریں گے نیکسٹ کرنے کے بعد وہ آپ سے پاسفورڈ مانگ گا یہاں یہ سب کچھ سیم ہوگا سب کا یہ کرنے کے بعد اس طریقے سے آپ کے پاس دیکھیں لکھا ہوا رہا یا آپ کا جو بھی ریزن ہوگا جس کے ویسے آپ کا اکاؤنٹ ڈسیبل ہوئے وہ یہاں پہ لکھا با جائے اس نے گوگل پالیسیز کی سے ڈسیبل ہوئے تو یہ گوگل پالیسیز آپ یہاں پہ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ آپ اکاؤنٹ کی سوزہ سے جوہاں وہ ڈسیبل ہوئے یہ ساری اس میں ڈیٹیل یہاں پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کہہ کرنا اس اکاؤنٹ became unavailable on feb 1 24 starting on 27 24 this account will be considered for deletion یہ delete ہونے کے لیے اس کو consider کیا ہوا ہے if you think your account was disabled by mistakes submit and appeal as soon as possible you can also download your data from google services آپ کا جو data ہے مطلب آپ نے passwords ڈس وغیرہ save کیے میں اپنے اس میں گوگل میں تو وہ یہاں سے download بھی کر سکتے ہیں تو appeal کے سے کرنا ہے آپ نے start appeal کے دیکھیں یہ option آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ میں اس پہ click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد یہ پہلا پہلا آئے گا اس کو آپ نے next کرنا ہے پھر second آئے گا کہ یہ آپ کو گوگل policies یہ وہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے تو appeal کی reason آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ سب سے اہم جیس آپ نے کیا لکھنا ہے میں آپ کو جو ہے نا یہ ایک description ہے یہ والی یہ میں آپ کو نیچے provide کر دوں گا تو description میں اپنی ویڈیو کی ٹھیک ہے آپ نے وہاں سے اس کو copy کر لینا ہے وہاں پہ copy کرنے کے بعد یہاں پہ اس طریقے سے reason کے اندر اس کو paste کر دیں گے اور یہاں پہ یہ gmail ہے نا یہ gmail یہاں پہ اپنا gmail دیں گے جو جس پہ آپ سے یہ contact کریں گوگل والے ٹھیک ہے نا تو آپ نے اپنا gmail دینا ہے میں نے یہاں پہ ایک gmail دے دیا اپنا ٹھیک ہے فرضی سا جس پہ میرا جو ہے extra gmail ہے جس پہ میں اپنی کام کرتا ہوں چھوٹے پھوٹے تو یہ میں دیکھیں اس کو جو ہے وہ نیسٹ پہ کلک کرنا ہے نیسٹ پہ کلک کریں گے پھر دوبارہ سے وہ پوچھے گا کہ we weren't able to use رحیم خان یہ وہ فلانا فلانا فرانا to make sure you reach out provide a different email مطلب اس gmail تو یہ والا gmail تو مارا بلوک ہے نا اس پہ تو gmail نہیں ہے کی مگرہ کہ اپنا gmail دے کوئی اور جس پہ آپ سے contact کر سکیں تو آپ نے جو وہاں پہ appeal کے اندر جی میل دیا ہے وہ ہی یہاں پہ دے دیں یہ میں جی میل دے دیا اور یہاں پہ submit appeal پہ کر دیں تو جیسے ہی آپ submit appeal پہ کریں گے تو آپ کی جو appeal ہے دیکھیں وہ submit ہو جائے گی اگر google will review your appeal as soon as possible most take two business days دو دن یہ کم سے کم لیتا ہے اور اس سے زیادہ بھی لے سکتا ہے تو یہ آپ کو جو ہے وہ بتا دکھا اچھا appeal کیا کی تھی ہم نے وہ بتا دوں hi google team by google account has been disabled جو google team میرا account جو ہے وہ disabled ہو گیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ یہ ایسا کیوں ہوا پھر بھی i am sorry میری غلطی کے لیے اس جی میل کے ساتھ میرے بہت سے accounts جو ہے وہ attached ہیں اور میرا کام اس سے جوڑا ہوا ہے میرا account please enable کر دیں اور مجھے جو ہے وہ recovery link send کر دیں اس جی میل کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ ہم نے جو ہے اس کو request کی ہے یہ لکھیں تو اس جی میل کی جگہ آپ نے اپنا جی میل جو ہے وہ دے دینا ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے اپنا appeal کر سکتے ہیں طریقے سے آپ جو ہے وہ appeal کر سکتے ہیں امید ہے سمجھ آگئی ہوگا آپ کو پھر بھی کوئی issue آ رہا ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نیچے comment section میں یا پھر جو ہے مجھے میسج کر سکتے ہیں آپ کا جو سامنے جو ہے وٹس اپ کامل میں جو ہے وہ شور ہو رہا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں اگری ویڈیو میں بسند آئی تو ویڈیو کروں اس کا notification آپ کو ملتا رہا ہے اور آپ ہماری ویڈیوز کو watch کر سکیے دیگل اللہ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائی کو تمہارے رکھی ہوئے اللہ حافظ